بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاللہو انا محمدن ماہوا اہلوہو السلام علیکم میں رشید الزفر اردو وید رشید الزفر میں آپ کو خوش آمدی سٹوڈنٹس میں دلچسپ اردو سیریز کے حوالے سے آج میں ایک لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ جو اردو میں کچھ دلچسپ چیزیں ہیں جو اردو میں کچھ معلوماتی چیزیں ہیں انشاءاللہ میں اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا اور چونکہ نساب میں اس ٹائم جو ہے وہ اردو کو شامل نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ سے جو سلیبس میں سائنسی سبجیکٹس ہیں تو انشاءاللہ آگے وہ لیکچرز کا اور گرائمر سیریز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا تو سٹوڈنٹس آج شروع کرتے ہیں دلچسپ اردو سیریز میں اردو کی وسط اردو کے الفاظ میں کتنی وسط ہے اس کے ایک جز کو میں آج میں سمیٹنے لگا ہوں تو سٹوڈنٹس شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ایک محمد سلیم الرحمن نے کو خط لکھا تھا نظر الحسن صدیقی نے انہوں نے خط لکھا تھا اور اس خط کا جو ہے وہ اس میں ایک واقعہ انہوں نے تذکرہ کیا اور وہ واقعہ تھا کہ محترم جمیل جالبی صاحب جو اردو کا ایک بہت بڑا نام ہے ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہلکے میں سے کسی نے انہیں یہ کہا کہ جو کپڑے سکھانے والی رسی ہوتی ہے تو ایک صاحب وہاں پہ ان کی محفل میں بیٹھے تھے ان کے ہلکے میں تو انہوں نے کہا کہ جو کپڑے سکھانے والی جو رسی ہوتی ہے اسے رسی نہیں کہا جاتا اسے الگ نہیں کہا جاتا ہے اور پھر جمیل جالبی سے کہا کہ مزید بات کو بڑھاتے ہوئے کہ گھوڑے کو جب ہم چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور چلانے کے لئے اس کے گھڑنے باندے جاتے ہیں اس رسی کو دھنگنا کہتے ہیں اور جب گھوڑے کو اس کے تھان پہ یعنی کہ اس کے استبل پہ ہم لوگ باندتے ہیں اور جس رسی سے اس کا گلہ اور پچھلی ٹانگیں جو ہے وہ باندی جاتی ہیں اس رسی کو اگاڑی اور پچھاڑی کہا جاتا ہے تو یہ اردو کا حسن ہے اور گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر جب ہم اس کو گھوڑے کو پکڑتے ہیں اسے لگام کہا جاتا ہے اور شرورٹ جب گھوڑا تانگے میں جتا ہوا ہو تو جس رسی سے اس کو ہم چلاتے ہیں اسے راس کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر پرانی رسیدوں میں بھی ایک راس گھوڑا اور ایک راس بھینس وہ سارا کچھ اب دیکھیں جب گھوڑے کو ٹریننگ کے لیے سائس جو ہوتا ہے وہ پھراتا ہے جس رسی سے وہ پھراتا ہے اسے کعوہ پھرانا کہتے ہیں اس رسی کو کعوہ کہتے ہیں اور جو بیل کے ناک میں جو رسی ہوتی ہے اسے نات کہتے ہیں عام طور پر جس کی بیل کے ناک میں رسی ہو اسے نتھا ہوا بیل بھی کہا جاتا ہے اسی طرح اونٹ کے ناک میں جو رسی ہوتی ہے اسے نکیل کہا جاتا ہے یہ اردو کا حسن ہے تو کعوہ سے پانی نکالنے والا جو رسہ ہوتا ہے یا جس سے رہٹ چلایا جاتا ہے اس رسیے کو برت یا برت کہا جاتا ہے اور اسی طرح چارپائی کی رسی کو بان کہا جاتا ہے اور جو چارپائی کی پانتی والی جو رسی ہوتی ہے اسے ادوائن کہا جاتا ہے اور آخر میں پھانسی کے لیے جو استعمال ہونے والی رسی ہوتی ہے اسے پھندہ کہا جاتا ہے تو یہ اردو کا حسن ہے اردو ایک وسیع اوری زبان ہے اور اردو نے کئی زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سمو لیا ہے فن خطابت میں شورش کاشمیری نے اپنی کتاب میں لکھا اور وہ مجھے بڑا اچھا لگا اور میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں سرونٹس دیکھیں مختلف جانوروں کے بچے ہوتے ہیں اور ہم سا کہہ دیتے ہیں بکری کا بچہ بھیڑ کا بچہ لیکن اس کے بھی نام ہے بکری کے بچے کو میمنا کہا جاتا ہے بھیڑ کا بچہ جو ہوتا ہے وہ برہ کہلاتا ہے ہاتھی کے بچے کو پاتھا کہتے ہیں اور الو کا جو بچہ ہوتا ہے عام طور پر ہم لوگ کہتے رہتے ہیں الو کا پتھا ہوتا ہے بلی کے بچے کو ہم بلونگڑا کہتے ہیں گائے کا بچہ بچڑا کہلاتا ہے بھینس کا بچہ کٹڑا کہلاتا ہے کٹا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں مرگی جو ہے اس کے بچے کو چوزا کہا جاتا ہے سامپ کے بچے کو سمپولیا سمپولا کہا جاتا ہے اور اسی طرح اب دیکھیں اب جو آوازیں ہیں مطلب شیر دھارتا ہے ہاتھی چنگھارتا ہے گھوڑا ہن ہن آتا ہے گدہ جو ہے وہ ہنگتا ہے کتا بھونکتا ہے گائے جو ہے وہ رامبتی ہے مطلب کتنا اردو میں آپ دیکھیں کہ حسین سانڈ جو ہے بیل وہ ڈکارتا ہے بکری ممیاتی ہے اور کوئل جو ہے وہ کونکتی ہے اور چڑیا چہ چاہتی ہے کواہ کائیں کائیں کرتا ہے اور مرگی کڑکڑاتی ہے اور جو الو ہے وہ ہوکتا ہے تو اسی طرح سٹوڈنٹس ہم آگے اس کے چلتے ہیں کہ اگر مکھی جو ہے وہ بھنمیناتی ہے اونٹ بغبغاتا ہے اور سامپ پھنکارتا ہے گلہری جو ہے وہ چٹ چٹاتی ہے مینڈک جو ہے وہ ٹرٹر آتا ہے اور جھنگر جھنکارتا ہے جھنگارتا ہے اور بندر جو ہے وہ خخیاتا ہے اور چیتا جو ہے وہ غراتا ہے اور اسی طرح اگر ہم کچھ بے جان چیزوں کی طرف چلیں تو بادل کی گرج ہوتی ہے بجلی کی کڑک ہوتی ہے ہوا جو ہے اس کی سنسناہت ہوتی ہے اور جو توپ ہے اس کی دنہ دن ہوتی ہے سراہی کی سٹوڈنٹس گٹا گٹ ہوتی ہے گھوڑے کی ٹاپ اور رپوں کی کھنک چوڑیوں کی کھنک جس طرح ہوتی ہے ریل کی گھڑ گھڑ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو گوئیوں کی تاتہ ریری ہوتی ہے ہم لوگ کہیں گے گوئیے را ساری را تاتہ ریری کرتے رہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تمبورے کی آس ہوتی ہے اور گیند کی گونج ہوتی ہے گھڑیال کی ٹنٹن ہوتی ہے چھکڑے کی چونچوں ہوتی ہے اور چکی کی گھومر ہوتی ہے اور اسی طرح اگر میں آپ کے سامنے کچھ اور لفظ رکھوں تو موتی کی آب ہوتی خصوصیت دیکھیں موتی کی آب کندن کی دمک ہیرے کی ڈلک چاندی کی چمک گھنگرو کی چھنچن دھوپ کا تڑاکہ بو کی بھبک اتر کی لپٹ اور پھولوں کی مہک اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم لوگ کہیں کہ مختلف جگہوں پہ جس طرح ان کی خصوصیت کے حوالے سے بات کی جائے تو طلبہ کی جماعت رندوں کا ہلکہ بھیڑوں کا گلہ بکریوں کا ریور اور گوہوں کا چونہ اور مکھیوں کا جھلڑ اور تاروں کا جھرمٹ اور لوگوں کی بھیڑ جہازوں کا بیڑا وہ کہتے ہیں نا تمہارا بیڑا تر جائے تو بیڑا کشتی دیکھیں نا پرانے زمانے میں مائے کہاں کرتی تھی بیڑا تر جائے یعنی وہ اس میں بھی بدعا نہیں دیتی تھی دعا دیتی تھی ہاتھیوں کی ڈار ہوتی ہے سٹوڈنٹس اور کبوتروں کی ٹکڑی بانسوں کا جنگل درختوں کا جھنڈ اناروں کا کونج بدماشوں کی ٹولی اور سواروں کا دستہ انگوروں کا گچھا ٹیڈیوں کا ٹیڈی دل ٹیڈی دل جو ہے لشکر اس کو کہتے ہیں کیلوں کا گہل اور ریشم کا لچھا مزدوروں کا جتھا فوج کا پرہ روٹیوں کی ٹھپی اور لکڑیوں کا گٹھا کاغزوں کی گڑی اور خطوں کا تومار کہ خطوں کا تومار پڑا ہوا ہے جس کا جواب میں نے دینا ہے یہ اہل سخن نے سارے الفاظ استعمال کیے ہوئے بالوں کا گچھا ہوتا ہے بانوں کی ڈھولی ہوتی ہے اور کلابتوں کی کنجی ہوتی ہے اور اسی طرح سٹوڈنٹس بارات کا محل ہوتا ہے بیگمات کا حرم ہوتا ہے رانیوں کا انواس ہوتا ہے پولیس کی بیرک ہوتی ہے فوج کی بیرک ہوتی ہے رشی کا آشرم ہوتا ہے سوفی کا حجرہ کہلاتا ہے اور فقیر کی کٹیا ہوتی ہے بھلے مانس کا گھر ہوتا ہے غریب کا جھوپڑا ہوتا ہے اور بھڑوں کا چھتا ہوتا ہے اسی طرح لومڑی کا بھٹ ہوتا ہے پرندوں کا گھونسلا ہوتا ہے چوہے کا بل ہوتا ہے سامپ کی بامبی ہوتی ہے فوج کی چھاؤنی ہوتی ہے مویشی کا کھڑک ہوتا ہے گھوڑے کا تھان ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہماری اردو میں اتنی وسط ہے اتنی وسط ہے کہ آپ کوئی بھی جب مضمون لکھ رہے ہوں یا کوئی بھی عبارت لکھ رہے ہوں کوئی پیراگراف لکھ رہے ہوں آپ کوئی الفاظ بول رہے ہوں تو آپ اتنے بہت سارے الفاظ کے ذریعے اردو میں اپنی بات کو وضاحت اور فساحت سے بیان کر سکتے ہیں اور اپنا خیال رکھئے گا اسی طرح میں مزید دلچسپ اور معلوماتی سیریز کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے ہوں گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ